اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دھی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی دوستو آج کی ویڈیو میں بی ایٹ کے کورس کورڈ چھاسے زیرو یارہ اور انٹروڈیکشن ٹو کریٹیکل تھنکنگ اس بک کے حوالے سے کمپلیٹ بک کا ریویو میں دینے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اپنے پاس ایک ریجیسر رکھ لینا ہے اور اس کے مین پوائنٹس جو ہیں اس کو نوٹ کر لینا ہے اور اس ویڈیو میں کہی گئی باتوں کو ذہن نشین کر لینا ہے اگر آپ لوگ کمپلیٹ ویڈیو سن لیتے ہیں اور اس کے مین پوائنٹس یاد کر لیتے ہیں یا ذہن نشین کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے وہ ایزیلی سالف ہو جائے گا آپ لوگوں کو پیپر سالف کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ بالوپنج اونیورسٹی کی طرف سے ہر نئی آنے والے خبر بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیپٹر ہے انٹروڈیکشن ٹو کریٹیکل تھنکنگ یا اردو میں ہم تنقیدی سوچ کا تعرف تنقیدی سوچ کیا ہوتی ہے اس کی تعریف کے اور اس کے بارے میں سمجھیں گے پہلے چیپٹر میں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے یا تنقیدی سوچ کیا ہوتی ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے تو بیسیکل کریٹیکل تھنکنگ جو ہوتی ہے یا تنقیدی سوچ جو ہوتی ہے ایک ایسا رویہ ہوتا ہے یا ایک ایسی عادت ہوتی ہے انسان میں یا ایک ایسی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مشکلات پیش آئیں تو وہ فوراں اس کی طرف سوچنے لگ جاتا ہے اور اس کا حل تلاش کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے متعلق اس میں بہت بے شمار جو کوسٹن جو ہیں اور سوالات جو ہیں وہ اس کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس طرح آیا اس کو حل کس طرح کیا جائے گا اس تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو سوچ پائی جاتی ہے انسان میں اس کو کریٹیکل تھنکنگ کا آ جاتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہسٹوریکل ہومن ایولیشن کہ تحریک میں انسان کی اجادات اور کس طرح اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور اپنی روز مرا کی اور اپنی ضرورت کی جو ایشیا ہیں چیزیں ہیں اس کو کس طرح ڈیولپ کیا اپنی کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے اور اپنی تنقیدی سوچ ہونے کی وجہ سے اس نے کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس لکھے گئے ہیں اس کے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو یعنی کہ سیف کیا جائے اپنے آپ فاظت کی جائے اور کس طرح جو پتھر ہیں ان کا استعمال کیا جائے اس پتھر کو اوزار بنایا جائے اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آگ کا کس طرح استعمال کیا جائے اور جو ہیں فصلے ہیں اس کو کس طرح بیجا جائے وہاں اس سے کس طرح فیدہ اٹھایا جائے اور اس کے بعد گھر کس طرح بنائے جائیں اپنی تہذیب کس طرح اس نے ڈیویلپ کی اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کس طرح کی یہ تمام جو کویسچن ہیں اس کا آنسر اس نے کریٹیکل تھنکنگ ہونے کی وجہ سے تنقیدی سوچ ہونے کی وجہ سے اس کے آنسر پائے اور پھر ان چیزوں کو ڈیویلپ کیا آپ نے آپ کو ڈیویلپ کیا کریٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے کریٹیکل تھیوری ان ایجوکیشن ایجوکیشن میں کریٹیکل تھیوری کا ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح پہلے لوگوں نے استعمال کیا اور کیا اس کے لئے پوائنٹس بنائے گئے ہیں اور ہسٹری کے بارے میں اور ایجوکیشن میں ہم کس طرح تنقیدی سوچ کا استعمال کر سکتے ہیں تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے اصل میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے مسائل کو ہینڈل کرنا ان کے سلوشن ڈھوننا ان کو حل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کو کہتے ہیں ایجوکیشن میں اس کا بیسیکلی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ تعلیمی مسائل کو جو ہے اس کو حل کر سکے تو اس کے بعد ایک کوسچن یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم اپنی کریٹیکل تھنکنگ اپنے آپ میں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں کس طرح اپنی سوچ کو جو ہے وہ اس طرح بنا سکیں کہ وہ ایک کریٹیکل تھنکنگ ہو جائے تاکہ ہم ہمارا بھی کوئی بھی مسائل دیکھیں کوئی بھی ایشیوز دیکھیں اور کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس کی طرف جو ہے ہماری سوچ جو ہے وہ تنقیدی ہونی چاہیے تاکہ ان کے مسائل کو اس کی طرف گھور و فکر کرنے والی سوچ ہماری وہ ڈیولپ ہو جائے وہ کس طرح سے ہم اس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کوئی انفرمیشن یا کوئی بھی معلومات لیں اس کو انیلائیز کریں اس کے فیکٹ کو انیلائیز کریں اس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں ایک اپونین ایک رائے قیم کر لیں پھر اس کے بعد اسیمشن کچھ قیم کریں اس کے بارے میں اور اس کا سٹیپ جو ہے لاسٹ ہیپوتیزز اس کے مطالق بنا لیں تو اس طرح سے ہم کوئی بھی انفرمیشن لیں اگر یہ والہ سٹیپ ہم اس پر لاغو کرتے ہیں اس طرح سے سوچتے ہیں تو ہماری جو سوچ ہوگی وہ ایک کریٹیکل سوچ بن جائے گی اس کے لیے جو بھی ہمارا سلوشن آتا ہے پھر اس کو یا جو بھی ہماری انفرمیشن آتی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اس کی جانچ کرنے کے لیے کہ یہ کتنی جو ہے ٹھیک ہے اور کتنی جو ہے اس میں مسٹیکس ہیں اس کو سوچنے کے لیے ہم مختلف ٹولز استعمال کریں مختلف سورسز استعمال کریں اس کی سچائی جاننے کے لیے اور کوئی بھی جو سوچ ہوگی ہم اس کے مطلق کچھ کوسٹن بنائیں گے اور اس کے پھر آنسر ڈھونڈنے کے لیے لوگوں سے بھی ان سے سوالات کر سکتے ہیں اپنے آپ سے بھی اس کے بارے میں کوسٹن کر سکتے ہیں اس کے آنسر دینے کی کوشش کر سکتے ہیں مطلب کوئی بھی چیز ہو اس کے مطلق جاننا ہو تو پہلے ایک کوسٹن کچھ بنا لیں تاکہ جس کوسٹن سے پتا چل جائے کچھ ہمیں انفرمیشن اس چیز کے بارے میں سمجھ آ سکے اور وہ پھر کوسٹن آپ لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں مختلف لوگوں سے کر کے پھر اس کی ایوری دکھا دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں نے کون سا آنسر دیا ہے کس چیز اس کے فیور میں دیا ہے یا اس کے اپوزٹ کوسٹن آنسر کیے ہیں پھر اس کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک لوجیکلی آپ نے اس کے جو ریزنز ہیں وہ تلاش کرنی ہیں اور جب تک کہ اس پہ ایک کونسیپٹ بننا جائے ایک حقیقت آپ لوگوں کی سامنے آنا جائے تب تک آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی رائے قیم نہیں کرنی اس کے بعد پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کس طرح اپنی تنقیدی سوچ قیم کر سکتا ہے کس طرح اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنے سٹوڈنس پر کس طرح استعمال کر سکتا ہے اور کیا ٹیچر کو کیا فائد مل سکتے ہیں اپنی کریٹیکل اور تنقیدی سوچ سے ٹیچر کسی بھی چیز کا مطالعہ کر کے لکھنے بولنے اور سننے کے محارت استعمال کر کے اپنے آپ میں ڈیولپ کر سکتا ہے کسی اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کوئی بھی مضبون اگر اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ اس پر دھلائل دے سکتا ہے اور مسئلے کے حال کرنے میں اس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور فیصلہ لینے میں کوئی بھی چیز اس میں یہ والی صلاحیت آ جاتی ہے اگر اس میں ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے تو اس کے بعد دوسرے لوگوں کو منتخب کرنے میں سٹوڈنس کی پہچان کرنے میں ان کے مسائل حل کرنے میں ان کے مسائل تلاش کرنے میں یہ چیز جو ہے ٹیچر کو ایک کو ہیلپ کرتی ہے اگر اس میں ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے تو وہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کلاس میں کیا مسائل ہیں کس سٹوڈنس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اس سبجیکٹ میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا اگر وہ کریٹیکل تھنکنگ ہوگی تو وہ سوچتا رہے گا اور اس کا حل بھی ڈھونڈ لے گا اور پھر اس پر سٹوڈنس پر اپلائے کرے گا تو جس سے سٹوڈنس کو بھی فیدہ ہوگا اور پوری کلاس کو بھی فیدہ ہوگا اور ٹیچر کو بھی اس چیز سے فیدہ ہوگا اگر وہ کریٹیکل تھنکنگ رکھتا ہے یہ کچھ کوسٹن تھے کچھ کونسیپٹ تھے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے اور کس طرح ہم لوگ جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ٹیچر کو اس سے کیا خواہد ہانسل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے بیسک یہاں پر ڈیفینیشن پوچھے جا سکتی ہے پیپر میں یا پھر کچھ پوائنٹس یہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کریٹیکل تنکنگ خود میں کس طرح یا ٹیچر خود میں کس طرح پیدا کر سکتا ہے تو جو میں نے یہ پوائنٹ بتائی ہیں آپ لوگوں نے اس کو لکھ دینا ہے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ایکزمبل زیادہ سے زیادہ دینی ہے اور اس کو بہت زیادہ جو ہے آپ لوگوں نے ایکسپلین زیادہ کرنا ہے اور روز مرہ زندگی سے آپ لوگوں نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اور باقی آپ لوگوں نے جو ہے بک سے تمام چیزیں یاد نہیں کر لینی آپ نے بیسک پوائنٹ یاد کر لینے ہیں اور اس کو اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کوسٹن آ جاتا ہے کہ کریٹیکل تھیوری اینڈ پیٹاگوجی کیا ہے یعنی کہ تنقیدی سوچ اور جو فن تعلیم یہ کیا ہے اس سے سٹوڈنس کو کس طرح فیدہ حانسل ہو سکتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو یہ سب جو ہے اس کوسٹن میں ہم پڑھیں گے اس میں جو پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کریٹیکل تھیوری تھیوری کے بارے میں کیا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے بیسیکلی بتا دینا ہے جو اس کی ہسٹری کے بارے میں اور جو ہم نے انٹروڈیکشن ہی پڑھا ہے وہ والے پوائنٹس یہاں پر بنا کر لکھ دینے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے پولیٹیکس آف ایجوکیشن ایجوکیشن کی سیاست کیا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بنا کر آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا بھی دیتا ہوں پولیٹیشن یا جس کو سیاست بولتے ہیں وہ بیسیکلی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کچھ رولز بنائی جاتے ہیں یا کچھ پولیسیز بنانے کے نام کو کہتے ہیں اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کوئی مسئل کے حل اس کو حل کیا جائے یا کس طرح ایک تعلق بنایا جائے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لئے تو اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاست ہوتی ہے وہ بیسیکلی کوئی بھی فیصلہ سازی کرنے کے لئے یا پاور کو کس طرح طاقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور معاشرے کو کس طرح بہتر کرنا ہے اس کے لئے کچھ قوانین بنانا اس کے لئے قوائد و ضبط بنانا کے نام کو پولیٹکس کا جاتا ہے یا سیاست کا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن ہے ایڈوکیشنل پلیننگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ایڈوکیشن جو ہوتا ہے تعلیمی ہمارا جو سسٹم ہے اس میں پلیننگ کیسے کی جاتی ہے منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو ایڈوکیشن میں بیسیکلی جب کوئی بھی فیصلہ سازی کرنے کے لئے اس کی پلیننگ کرنے کے لئے اور اس کا ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں ایک سسٹم ہوتا ہے تو اس کے تھروں جو ہے پھر کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی پولیسی لاغو کرنی ہو اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے بیسیکلی ایک سسٹم ہوتا ہے ایک دو بندے اس کو ہینڈل نہیں کرتے اس میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں پھر جاکے اس کے امپلیمنٹ ہوتا ہے تو تعلیم میں بیسیکلی کوئی بھی فیصلہ سازی کی جائے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ایک پولیسی واضح کرتی ہے گورنمنٹ کے جو اوفیشل ہوتے ہیں وہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں اور اس پر پھر جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے مختلف لوگ انوالو ہوتے ہیں اور یہ تمام کام جو ہوتا ہے جس طرح سیاست میں ہوتا ہے اسی طرح ایڈوکیشن میں بھی ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اور ایک گورنمنٹ لیول پر کام کیے جاتے ہیں پولیسی بنائی جاتی ہے اور اس پ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کوسٹن آجاتا ہے سٹوڈنس کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے تو اس پوائنٹ میں آپ لوگ انہیں اس کوسٹن میں آپ لوگ انہیں لکھنا ہے کہ ایک جو استاد ہوتا ہے بیسیکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر بھی ایک کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرے ایک تنقیدی سوچ پیدا کرے اور اپنا جو طالب علم ہیں اپنے جو سٹوڈنس ہیں اس کے وہ بھی بھی کوشش کرتا ہے کہ سٹوڈنس کی بھی سوچ جو ہے کریٹیکل ہونے چاہیے اور ان کی بھی تنقیدی سوچ ان میں پیدا ہو تو اس کے لیے بیسیکلی ایک استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اقدمات کرے اس طرح سے کوسٹن اور سٹوڈنس کو مسائل کچھ پیش کرے تک کہ وہ اس کو حل کریں اور اس پر تنقیدی ویچ سے اور کریٹیکل تھنکنگ رکھنے کی وجہ سے اس کو سولف کریں تاکہ پورے کلاس میں ایک کریٹیکل تھنکنگ اور ایک تنقیدی سوچ پیدا ہو سٹوڈنس میں تو اس میں یہ کردار ہوتا ہے ٹیچر کا اور ایک جو سٹوڈنس ہوتا ہے اس میں بھی یہی سوچ ہونی چاہیے اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو ایک کریٹیکل تھنکنگ اور تنقیدی سوچ بنائے وہ بھی مسائل کو سوچے کوئی بھی مسائل پیچھائیں تو اس کا حل اور اس کے متعلق زیادہ گور و فکر کریں تو اس طرح کے جو سٹوڈنس پھر جب معاشرے میں جاتے ہیں تو ان میں تنقیدی سوچ ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتے ہیں چاہے وہ معاشرے میں ہوں چاہے وہ ملک میں ہوں تو وہ پھر اس پر گور و فکر کرتے ہیں اور ان کے حل تلاش کرتے ہیں اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بنتے ہیں اور زندگی کی کوئی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں اور معاشرے کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں تو یہ والا کردار ہونا چاہیے ایک استاد کا اور ایک طالب علم ہے یا سٹوڈنس ہے اس کا یہ کردار ہونا چاہیے اور اس سے پورے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک کوسچن یہ بھی آجاتا ہے کہ ہم اپنی کریٹیکل جو تھنکنگ ہے اس کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں اور اس کی حکمتعملیاں کس طرح بنا سکتے ہیں یا اس کو پروموٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کے کیا کیا طریقے کار ہیں وہ ہم نے اس کوسچن میں پوائنٹس بنا کر لکھنے ہیں تو کریٹیکل تھنکنگ کے بیسیکلی پہلا جو ہوتا ہے وہ کریٹ کرنا کسی چیز کو جاننا اس کے بعد اس کا ایویلیشن کرنا انیلیسز کرنا اس پر پھر اپلائے کرنا اس کا حل جو ہے اس کو اپلائے کرنا اس کے بعد جو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے بعد اس کو ریمیمبر یعنی کہ یاد رکھنا تو یہ والے سٹیپس جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لئے تو اس کے بعد آپ لوگ یہ پوائنٹس بھی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ اور اکیسویں صدی میں اس کی کیس طرح ہوئی لرننگ کیس طرح ہوئی اور ٹیچنگ کیس طرح ہوئی تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس صدی میں بہت زیادہ جو ہے انفرمیشن اویلیبل تھی لوگوں کے پاس اور زیادہ انفرمیشن تھی چیزوں کے بارے میں ایس کمپیر ٹو اس سے پہلے والی جتنی بھی صدی ہوتی ہیں اس میں سوشل چینجز جو ہیں وہ زیادہ آئیں اور وہ زیادہ تعداد میں بڑھیں جتنے بھی ملک میں دنیا میں یونیورسٹیز تھیں انہوں نے آپس میں کنیکٹ کیا آپس میں تعلق پیدا ہوا ایس کمپیر ٹو اس سے پہلے والی صدیوں سے زیادہ تعلقات بنیں یونیورسٹیوں کے درمیان تو اس طرح سے آپ لوگوں نے پوائنٹس بنا لینے ہیں کچھ چیزیں جو اکیسویں صدی میں جو جو چیزیں جو ہے ڈن ہوئیں یا جو چیزیں بنیں ان کے مطالق آپ لوگوں نے پوائنٹس بنا کے لکھ دینا ہے کہ اکیسویں صدی میں اس طرح سے جو ہے زیادہ اجادات ہوئی کریٹیکل ٹھنکنگ ہونے کی وجہ سے تو اس کے بعد ایک ہیڈنگ یہ بھی بنا دنی ہے کہ کوپریٹیو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی تو جو کوپریٹیو ٹھنکنگ ہے وہ کچھ صدیوں میں ہی اور گزرے ہوئے وقت میں بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے اس میں دو پوائنٹس تھے جو کریٹیکل ٹھنکنگ میں اضافہ کرتے ہیں تو اس میں وہ دو فیکٹر کنسٹریکٹیزم یعنی کہ تعمیرات اور اس کے بعد تعلقہ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو کنیکٹیو ایٹی ہے یہ دو فیکٹر جو ہیں بہت زیادہ جو ہیلپ کی جسے ایک کوپریٹیو تعلیم یعنی کہ ٹیچنگ جو ہے اس میں ان دو فیکٹر نے زیادہ ہیلپ کی تو کوپریٹیو جو ٹیچنگ ہوتی ہے بیسکلی وہ ایسے ہوتی ہے جیسے بتا چلتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تامون کے ساتھ یعنی کہ یہ زیادہ تر گروپ میں کی جاتی ہے اگر کوئی بھی چیز ہو یہ جب بہت بڑے بڑے جو آپ لوگ کرتے ہیں پریکٹیکل کرتے ہیں یا جو سائنس دان ہوتے ہیں وہ کسی بھی مسئلے کو یا کسی بھی مسئلے کو جاننے کے لیے ایک گروپنگ میں کام کرتے ہیں تو پھر اس کے مسئلہ کا حال نکالتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے کریٹیکل یا کوپریٹیف ٹیچنگ تو اس طرح آپ لوگ اگر سٹورنٹس ہیں تو وہ بھی گروپ بنا کر ان کو کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے ان کو کوئی پریکٹیکل دیا جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلے کا حل کے لیے ایک گروپ بنائے جاتے ہیں کلاس میں تو اس کو کہتے ہیں کریٹیف ٹیچنگ اس کے بعد آ جاتا ہے کریٹیف لرننگ کے کیا کیا فائد ہوتے ہیں کیوں یہ ضروری ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے اس میں سے ایک مصبت بہمی انحصار پیدا ہوتا ہے یعنی پوزٹیف انٹرڈیپینڈنس پیدا ہوتی ہے مطلب کہ ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ اعتبار اس چیز سے پیدا ہوتا ہے کوپریٹیف لرننگ سے اس سے دوسرا ہوتا ہے انڈیویجول انکونٹویلٹی انفرادی زیمداری ہر شخص اپنی اپنی رسپونسبلٹی کو سمجھتا ہے ہر شخص جو ہے وہ کام کرنا سیکھتا ہے اس سے ایک یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فیس ٹو فیس ٹو پرومیٹیف انٹریکشنز مطلب ایک دوسرے سے بلاواستہ تعلق پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے سے تعاون پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اپریٹیف یوزز آف کولیبیریٹیف سکیل اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بہمی مہارتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی تمام لوگوں کی جو انڈیویجول صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ایک ساتھ استعمال کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس سے تمام طلبہ کی جو ہیں ہنسلہ افضائی ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ریزن فور اڈیپٹنگ کوپریٹیف لرننگ یعنی کہ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں یہ کس لیے ضروری ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہنسل ہوتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو سٹوڈنس ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جو ہے ان کو انوالف کرنے میں ان کی تعلیمی سرگر میں انوالف کرنے میں یہ چیز جو ہے ہمیں فائدہ دیتی ہے تو اس کے بعد بتا دینا ہے کہ کون کون سے جو طریقے کار ہیں جس سے ہم یہ کوپریٹیف لرننگ کر سکتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے discussion and debate اس سے discussion بھی کی جا سکتی ہے ایک دوسرے کو کوئی بھی مقصد دیا جا سکتا ہے کلاس میں کوئی topic دیا جاتا ہے اس پر پھر discussion ہوتی ہے پھر ایک دوسرے students جو ہے اس پر debate کرتے ہیں بحیث کرتے ہیں کچھ students اس کے حق میں ہوتے ہیں کچھ اس کے against ہوتے ہیں تو اس طرح ایک رائے قیم ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے reflective practice کیا ہے reflective اس پر question آ جاتا ہے reflective practice کیا ہوتی ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس سے کس طرح فائدہ حنصل ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس question میں پڑھیں گے اس chapter میں ہم لوگ پڑھ لیں گے تو reflection کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یا اردو میں ہم جسے reflection یا axe کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے basically اس کا تو ویسے تو ایک axe ہی کہتے ہیں اس کو کسی چیز کا سایا کسی چیز کا سائے سائے کو بولتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ہم کسی یعنی کہ ایک طریقہ کار میں پڑھ رہے ہیں teaching میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک استاد کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ reflect ہو کر students کو یعنی کہ اس نظر آئیں تو students جو ہیں استاد کو دیکھ کر اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خصوصیات کو دیکھ کر سیکھیں اس عمل کو کہتے ہیں reflective practice تو اس طرح سے کوئی activities کروائی جائیں جس سے reflective ہوں جو نہیں کہ ہمارے students ہوتے ہیں وہ متاثر ہو کر اس خوبی سے متاثر ہو کر وہ جو چیز ہے وہ سیکھیں تو اس عمل کو بولتے ہیں reflective practice تو اس حوالے سے کچھ جو scientists تھے مشہور scientists تھے ان کے جو reflective models تھے وہ پیش کیے گئے ہیں آگے اور ان میں سے کوئی آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس کی definition اور کوئی بھی آپ سے model پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ انہیں بتا دینا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے john ڈی reflection method اس میں کیا تھا اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ہم ترجبے سے نہیں سیکھتے بلکہ جو ہمارا ترجبہ ہوتا ہے کسی چیز کا experience ہوتا ہے اس کے بارے میں جب ہم گورو فکر کرتے ہیں تو تب سیکھتے ہیں basically اس کا جو john ڈی reflection method ہے وہ یہی ہے تو اس کے وہ آگے آپ نے example دے کر بہت سے اپنے روز مرا کی زندگی سے آپ لوگ انہیں اس کو explain کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کوب model of reflective practice تو اس میں basically اس نے بتایا تھا کہ یہ اس کی جو ہے نا اس نے چار سٹیپ بتایا تھے کہ چار سٹیپ میں ہم لوگ جو ہے سیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ اس سے لے سکتے ہیں concentrate experience ہے reflective observation ہے abstract ہے اور active experimentation ہے active experimentation ہے تو یہ اس نے کچھ سٹیپ بتایا تھے آپ لوگ انہیں اس کو follow کر کے یعنی کہ آپ لوگ جو ہے اس کو وضاعت کر کے آپ لوگ اس کے بارے میں لے سکتے ہو تو اس کے بعد بھی کچھ models اس chapter میں بتایا گئے ہیں تو آپ لوگ انہیں just اس کو read کر لینا ہے اور اس کے کچھ main points جو ہیں اس کو آپ لوگ انہیں یاد کر لینا ہے اور اس کو پھر اپنے لفظوں میں اور اپنی ورڈنگ میں اس کی وضاعت کر دینی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک question آ جاتا ہے کہ reflective cycle کیا ہوتا ہے reflective cycle سے کیا مراد ہے تو یہ بھی basically ایک یعنی کہ model ہے جو کہ ایک scientist تھے Gibbs انہوں نے کچھ ایک cycle دیا تھا کہ ہم لوگ کس طرح سیکھ سکتے ہیں اس نے کچھ points بتائے تھے تو اس حساب سے آپ لوگ انہوں اس کی وضاعت کرنی ہے Gibbs reflective cycle تو وہ والے آپ لوگ انہیں یاد کر لینے آگے یہ جو cycle ہے وہ دیا بھی ہوا ہے اور اس کے points بھی تو آپ لوگ انہیں یہ cycle بنا دینا ہے اگر وہ paper میں آپ لوگ ان سے پوچھ لیتا ہے تو یہ کچھ points ہیں وہ لکھ دینے ہیں اس میں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو question ہوتا ہے وہ آ جاتا ہوتا ہے action research تو یہ important ہے اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے اور اکثر یہ question آ بھی جاتا ہے تو action research ہوتی کیا ہے تو basically اس سے پہلے جو میں نے کچھ models تھے وہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے تھوڑے تھوڑا concept ہونا چاہیے اور کچھ اس کے points یاد ہونے چاہیے وہ زیادہ تر ان میں سے ایک ہی model اگر بعض وقت آ جائے تو آ جائے لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے اس سے related جو action research اور اس سے پہلے والے chapter اس سے related question آتے ہوتے ہیں action research basically یہ ایک کوئی بھی ہم لوگ action research سے مطلب ہی تحقیق ہے اور action کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عملی طور پر لیکن یہ عملی طور پر sentence خود نہیں کرتے بلکہ کہیں پر بھی ایک مطلب کہ کوئی کار خانے میں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ اس machine کو یا ان کے کام کو کم کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے ان سے question answer کر سکتے ہیں یا ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو observe کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نتیجہ آخذ کرتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے کوئی چیز invent کرتے ہیں یا ایجاد کرتے ہیں تو ایسی جتنی بھی research ہوتی ہیں اس کو action research کہا جاتا ہے تو یہ ایک دو بندے نہیں زیادہ group میں بھی کی جا سکتی ہے زیادہ تر sentence جو ہیں وہ کھٹے ہو کر اس کو observe کرتے ہیں تو اور اس پر جو ہے research کر کے پھر اس کا کوئی لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے یہ action research کی جاتی ہے تو اس کو action research کہا جاتا ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے importance of teacher researchers یعنی کہ استاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے اگر وہ researcher ہو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے تو استاد کے لیے آپ لوگوں کو جیسے کہ پتا ہے کہ استاد کا بھی ایک researcher ہونا ایک scientist ہونا اور ایک ایسی سوچ رکھنا کہ ہر چیز کی تحقیق کے بارے میں اس کا لگے رہنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسکول میں بسکر یہ استاد کا ایک کام جو ہوتا ہے صرف پڑھانا یا بچوں کو سبق دینا اور سننا یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا کوشش ہوتی ہے کہ بچوں میں بہتری لائی جائے تو وہ اس کے بارے میں گور و فکر کرتا رہتا ہے اس کے لیے ایک research کرتا رہتا ہے یہ لازم ہوتا ہے ایک استاد کے لیے کہ وہ ایک researcher ہو یا ایک تحقیق کار ہو یا scientist ہو کیونکہ وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے معاشرے میں ایک اچھے لوگوں کو پیدا کرے ایک اچھے سوچ کے جو students ہیں وہ پیدا کرے اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ researcher بھی ہو اس کے بعد action research کے کچھ parts بتائیں ہوئے ہیں کہ کس کس طرح یہ action research کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی research کی جاتی ہے تو اس کا data cutہ کیا جاتا ہے پھر اس data کی تشریح کی جاتی ہے اس کو explain کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے جانا جاتا ہے تو اس کے بعد اس جو بھی اس کا hancel ہوتا ہے اس سے کوئی result hancel ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کے مسئلے کو حل کرنے کی جو ایک plan تیار کیا جاتا ہے plan جو ہے تشکیل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو لیا جاتا ہے کہ اس پر جو plan کو implement کیسے کرنا ہے اس کے اقدامات کس طرح کرنے ہیں پھر جو ہے اس میں جو آنے والے مسئلہ جو ہوتا ہے جو اس plan execute کرنے کے بعد اور اس پر implement کرنے کے بعد جو جو مسئلے ہوتے ہیں اس کی پھر نشان دہی کی جاتی ہے کہ کون کون سے مسائل آ رہے ہیں پھر اس پورے عمل کو جو ہے وہ دھورایا جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے action research کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے کہ classroom کی management skill کس طرح ہونی چاہیے اور class کی management ہے وہ کس طرح کی جائے اور اس کو کس طرح manage کیا جائے تو اس کے کیا کیا جو ہے صلاحیت ہونی چاہیے ایک teacher کے پاس تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پیدا ہے کہ classroom کی جو management وہ کیا ہوتی ہے class کو manage کرنا اور students کے behavior کو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ محول اس طرح کا قائم رکھنا class میں کہ students جو ہیں وہ زیادہ زیادہ سیکھ سکیں تو اس کو گولتے ہیں classroom management تو اس کے بعد کچھ points بتائے گئے ہیں جن جن سے ہم جو ہے اپنی class کو manage کر سکتے ہیں اس سے پہلے سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جو content بتایا گیا ہے کہ جو جو چیز بھی ہم لوگ students کو پڑھاتے ہیں اس کا جو content ہے وہ اس طرح کہونا چاہیے کہ اس سے جو students ہیں وہ اپنے آپ کو manage رکھ سکیں اپنے آپ کو involve رکھ سکیں تعلیمی سرگرمیوں میں تو اس کے بعد آجاتا ہے behavior behavior remainder تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں basically یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو students ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرے کوئی practical کرے تو اس کو complete idea ہو یہ نہ ہو رٹا system نہ ہو اس میں basically ایک جو conceptual way سے وہ سمجھ سکے چیزوں کو رکھا جائے جو ہونے چاہیے تو اس کے بعد environmental adjustment آگیا ہے کہ environment کو کس طرح adjust کریں اس کو کس طرح بہتر رکھیں تو اس میں basically یہ ہوتا ہے کہ کچھ students ہیں وہ اپنے جو class کا محول خراب کر رہے ہیں تو ان کی جو fields ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے ان کی جگہ تبدیل کر دی جائے تو ان پر نظر رکھا جائے کہ کون کون سے students ہیں جو جو کلاس کا محول خراب کر سکتے ہیں تو ان کو آگے بٹھایا جائے ان کو پیچھے رہا بیٹھنے دیا جائے تو اس طرح سے activities کو جو کر کے وہ کلاس کا جو محول ہے اس کو قیم رکھا جائے یہ خاصیات ایک تیچر میں ہونی چاہیے تو یہ ہے اس کے بعد warning ہے ہم students کو warning بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہ کلاس کا محول بھی بہتر کر سکتے ہیں اس کے بعد time out ہے یہ وہ ہوتا ہے جب students جو ایسی activity کر دیتا ہے جو کلاس کی محول کو خراب کرتا ہے تو پھر وہ اس کو time out کر دی جاتا ہے کہ آپ 5 minutes کے لیے آپ نے کلاس سے باہر رہنا ہے تو اس کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ایک teacher جو ہے وہ students کو کرتا ہے اپنے کلاس کو manage کرنے کے لیے اس کو محول کو بہتر رکھنے کے لیے اور جو نظام ہوتا ہے کلاس کا اور سیکھنے کا جو محول ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ وی پنیشمنٹس بھی پاس question آجاتا ہے tool and technique of critical thinking and reflective practice تو اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے ہمارے پاس mind mapping تو اس میں کیا ہوتا ہے بسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو دماغ کی صلاحیت ہوتی ہیں اس کو آپ یعنی بروے کار لاتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں دماغ کی صلاحیت کو کوئی mapping کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو ایک نقشہ بنا کر خود ہی سوچ کر اس کا مفروضہ قیم کر اس مسئلے کا حال تلاش کرتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ اس کو کہتے mind mapping تو اس کے مسئلے کا حل نکالنے کے لئے خود ہی گوھر و فکر کرتا ہے اور باقی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کی پھر ہلپ کرتے ہیں ایک پورٹفولیو وہ بنا لیتا ہے باقی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کی ہلپ کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی کوئی نہ چیز نہ تو اس کے بعد اسیسمنٹ شیڈول ہے اس میں ٹیسٹ آجاتے مختلف قسم کے ٹیسٹ یوز کر کے کسی بھی مسئلے کو حل کر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئیشن آجاتا ہے کمیونیوٹی آف پریکٹس اینڈ نولیج یعنی نولیج اور پریکٹس کی کمیونیوٹی کیا ہوتی ہے کمیونیوٹی جیسے کہ کسی ایک جگہ پر رہنے والے ایک ہی مقصد کے لئے یا ایک ہی فیل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مجموعہ کسی ایک جگہ پر اس کو کمیونیوٹی بولا جاتا ہے ان کے مقاصد ایک ہی ہوتے ہیں ان کے جو رہن سین کا طریقہ کار بھی ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ کمیونیوٹی اف نالج میں ایک دوسرے سے تام ون اور ایک دوسرے کے یعنی کمیونیوٹی سے کیا کس طرح ہیلپ ملتی ہے کس طرح سٹوڈنٹ سیکھتے ہیں کس طرح معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے پوائنٹ بتا کر بنا کر اس کی وضحات کرنی ہے بتانا ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک ہی مقصد کے لئے کھٹے ہوتے ہیں تو ان کا جب مقصد بھی ایک ہی ہوتا ہے ان کے مسئل بھی ایک ہی ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس مسئل کو حل کرتے ہیں اور ان کو زیادہ ہیلپ ملتی ہے جب زیادہ لوگ ہوں گے کسی ایک ہی مسئلے کے لئے تو زیادہ جلد زیاری سی بات ہے کہ وہ مسئلہ جلد سالو ہو جائے گا اور اس کے بعد کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح اپنا نالج شیئر کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کانفرنس ہے سیمینیر کر کے آن لین بلوگز ویبینار وغیرہ اس کے ترویو ویڈیوز کے ترویو میسیجز کے ترویو اور بکس کے ترویو آپ لوگ اپنا نالج کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں تک پہنچ جا سکتے ہیں اپنے کمیونیوٹی کے لوگوں تک تو اس چیپٹر میں کم ہی آتے ہیں تو اس سے پہلے جو آٹھ چیپٹر تھے اسی سے ہی چیپٹر آتے ہیں پہلے پانچ چیپٹر امپورٹنٹ ہے اس کے بعد پانچ کے بعد سات اور آٹھ چیپٹر یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں تو اس سے زیادہ تر آپ لوگوں کے خواست بن جائیں گے ان پر زیادہ فوکس کریں اور کوشش کریں کہ اپنی ورڈنگ میں جتنا بھی اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں موسیقی